مدرد دوستو آپ تمام دیکھنے ہو سننے والوں کو اسلام علیکم دوستو آج کے سائنسی دور میں سفری درائی کے طور در جہاز کو خاصی ایمیت دی جاتی ہے ہوا میں پرندوں کی مانند اٹھتے اجوبے کا سفر بھلا معلوم ہوتا ہے اور ہر انسان کی فائش ہوتی ہے کہ وہ زندگی میں ایک بار اس کا سفر ضرور کرے تہم دوسری جانب یہ حقیقت ہے کہ انسان ہاتھ سے تقلیف کرتا ہے یہ مشین حادثات کا شکار بھی ہوتی رہتی ہیں عموماً دیکھا گیا ہے کہ کریش ہونے کی صورت میں جہاز میں موجود مسافق لکمائے اوجل بن جاتے ہیں حادثے کی وجوہات کو بیلٹ باک سے ذریعہ ٹریس کیا جاتا ہے جبکہ حادثے کی صورت میں کاکپٹ کے اندر پائلٹس کے درمیان ہونے والی گفتگو بھی اسی میں ریکارڈنگ ہوتی ہے آج کی ذریعہ نگر ویڈیو میں ہم آپ کو چل ایسی ریکارڈنگ کی تفصیلات بتائیں گے جو اینڈ اس لمحے ریکارڈ ہوئی جب جہاز تباہ ہونے کے قریب تھا اس ہوایی یاترہ پر جانے سے قبل آپ سے گزارے چھے ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نیوٹفیکشن آپ تب باقائدی کے ساتھ پہنچتی رہیں تو آئیے ناظرین چل کر ہوایی سفر کا آغاز کرتے ہیں پولنڈ کی ائر لائن جس کا فلائٹ نمبر 5055 بتایا جاتا ہے پولنڈ سے امریکہ ریاست نیو یورک کی جانے سبر کر رہی تھی موردخین کی مطابق جہاز میں 187 اپرا سبار تھے یہ تقریبا آدھی رات کا وقت تھا جب جہاز پولنڈ کے مشہود شہر موروسہ کے گھنے جنگلات کے اوپر پرواز کر رہا تھا تمام مسافر اور جہاز کا عملہ بے خبر تھا کہ آنے والے لمحے کے ساتھ عجیب خیل کھیلنے جا رہے ہیں اچانک جہاز کے ایک انجن میں دھماکہ ہوا اور آگ بڑھا گوٹی اور اس اولان خاص سے نے پائلٹ کو ہواد بافتہ کر دیا تہام کیپٹن نے بھرکور طریقے سے جہاز کو سمالنے کی کوشش کی لیکن بے سوت رہا کیپٹن کو یقین ہو چلا تھا کہ اس کی زندگی کے آخری لمحات ہیں کیپٹن نے چند سیکنٹ کے لیے گہری سانس لیے اعلان کیا کہ ایک گوڈ نائٹ گوڈ بائی یعنی شبہ خیر ہم مرنے جا رہے ہیں جہاز کے تباہ ہونے کے بعد عمل پر سے ملنے والے بیلٹ باؤس پر ریکارڈی کو جب چیک کیا گیا تو یہ الفاظ سن کر آنکھیں اشتباغ ہو گئی اور پولینڈ کے جنگلاز میں گرنے والے جہاز مکمل طور پر تباہ ہو چکا تھا اور تمام مسافر لکمہ اوجل بن چکے تھے تہاں آج یہ الفاظ اس طرح محفوظ ہیں یہ پولینڈ ایوییشن کی تاریخ کا بہترین حاصل تک سہور کیا جاتا ہے ڈیلٹا ائر لائن ناظرین اگرامی اب بات کرتے ہیں ایسے ہولناک حاصلے کی جو کہ امریکی ائر لائن کے ساتھ پیش آیا ڈیلٹا ائر لائن کی فلائٹ نمبر 1141 امریکی دیاست جیکسن سے ساڑھ ٹھیک سٹی کی جانب مہوے پرواز تھی مہینہ آغس کا تھا اور سال تھا نائنٹین ایٹی اے جہاز کو کنٹرول کرنے والے پائلٹ ایک ساتھ سے حاصلے کا تذکرہ چھیڑے گیٹھے تھے یہ حاصلہ بھی ایوییشن کا بہترین حاصلہ تھا جس میں کونٹیننٹل نامی جہاز تباہ ہوا تھا کارپٹٹ میں موجود پائلٹ میں مذاق کرتے ہوئے کہا کہ اگر ان کا جہاز بھی حاصلے کا شکار ہو جائے تو ان کی آخری الفاظ کیا ہوں گے ان کے وہمہ گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایسا سچ ہونے جا رہا ہے ابھی یہ گفتو جاری تھی کہ اچھانا جہاز کے ایک پر میں آگ بڑھ روٹی جس میں دیکھتے ہی دیکھتے پورے جہاز کو اپنی لبیٹ میں لے لیا اور جہاز اس کو لکھاتا ہوا دمین میں کی جانب آنے لگا اس طور پائلٹ نے جو گفتو کی وہ بیلٹ باکس میں ریکارڈ ہو گئے ریکارڈنگ کے مطابق پائلٹ نے کہا کہ ہمارا جہاز کا انجن کام کرنا چھوڑ چکا ہے اور ہم بترین حادثے کا شکار ہو چکے ہیں ہم بچ نہیں سکتے اس پر آپ کو سن کر یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مذاق میں بھی برا نہیں سوچنا چاہیے کیا پتہ وہ مذاق صد ثابت ہو جائے پیسیفک ساؤت ویسٹ ائر لائن دوستوں اب تصرا کرتے ہیں پیسیفک ساؤت ویسٹ ائر لائن کا اس فلائٹ میں ایک سوٹھائیس مسافر سوار تھے لال اینجلس کے اڑنے والی پلائنٹ کی مسافروں کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ ان کی زندگی کا آخری سفر ہے سفر معمول کے مطابق جاری تھا موسم بھی خوشگوارتہ اور جہاز میں کسی کسی کی فنی خرابی بھی موجود نہیں تھی پھر اچانک کنٹرول روم سے پائلٹ کو ایک میسیج محصول ہوا کہ کنٹرول روم آپریٹر نے انہیں اطلاع دی کہ ان کے جہاز کے آت پاس ایک چھوٹا جہازوی اڑ رہا ہے تاہم وہ یہ بتانے سے قاسر رہا کہ اس کی دوری کتنی ہے پائلٹ یہ خبر سن کر پرشان ہو گیا کیونکہ وہ ابھی اندازہ نہیں لگا رہا تھا پایا تھا کہ جہاز اس سے کتنا دور ہے اس سے کسی دوران ایڈ سورٹ قریب آ گیا پیسپک ساؤس ویسٹ ریلائن کے پائلٹ نے لینڈ کرنے کے لیے جہاز کی اونچائی کم کرنا شروع کر دی تاہم نیچے اڑنے والے چھوٹے جہاز سے ٹکرا گیا یوں خورنا حاصلہ پیش آیا اور دونوں جہازوں کے چیسڑے اڑ گئے عملے سمجھ تمام مسافر موت کے گھار اتر گئے ملنے والے بینٹ باکس سے یہ ریکارڈنگ سنائی دی ہواہر ہٹ that is it mom i love you اس کے معنی ہے ہم ٹکرا گیا ہیں سب کچھ ختم ہو گیا ہے mom میں تم سے پیار کرتے ہیں اے نیوزی لینڈ کے ایک پلائٹ کی 1989 میں اے نیوزی لینڈ کی فلائٹ نمبر 901 مسافروں کو لے کر انٹار دیکھا کہ برفیلے پہاڑوں اور یخبختہ پانیوں کے اوپر سے گزر پہی تھی جہاز میں موجود 237 مظافر اور 20 کروہ ممبر تھے اچانک جہاز میں کوئی ایرہ آیا ہے جس کی وجہ سے جہاز غلط سے اوہرنا شروع ہو گیا جہاز کو کنٹرول کرنے والے پہلے اتنے تذیبے کار نہ تھے جبکہ موسم کی شدت کی وجہ سے بھی جہاز کو کنٹرول کرنا بہت مشکل تھا دیکھتے ہی دیکھتے اس کی ہنچائی کا مہمہ شروع ہو گئی اور یہ جہاز ایک ہنچے پہاڑ سے ٹکرا گیا اس میں سوار تمام مسافر موت پر شکار ہو گئے پہاڑ سے ٹکرانے سے چین منٹ کا پر سینئر کیپٹن نے اپنے احساسی سے کہا کہ حالات نہ سازگا رہے ہیں ایسا ہی ہے نا بیلٹ باکس کی ریکارڈنگ پرسوم کر بعد افراد نے کہا کہ تراصل کیپٹن کنز کر رہا ہے اس نے آخری الفاظ پرسوم اور انداز میں کہے جو واقعی بہدری کا کام ہے اب تک کے لئے اتنے آمید کرتے ہیں دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آنے کی صورت میں چینل کو سبسکرائی کریں ویڈیو کو لائک کریں بہت بہت شکریہ